دوسری جانب اگلی صبح برقائی خان اپنے خیمیں اکھڑوا کر چلنے کی تیاری کر رہا تھا متیودین کو زرگامی قبیلے نے اس کا گھوڑا واپس کر دیا تھا زرگامی سردار بھی وہاں موجود تھا اسی تم اس پر رضا مند نہیں ہو تو تم مجھ سے آگے نکل جاؤ یا میرے پیچھے پیچھے سفر کرو سرائے پہنچ کر مجھ سے رابطہ کر لینا میں تمہاری ہر جائز خواہش پوری کر دوں گا میں اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکوں گا فناجو خان دو ٹوک انداز میں بولا ٹھیک ہے تم میرے اقب میں یا آگے سفر کرو برقائی خان نے فیصلہ کن لاجز ہوں مجھے ان سے گھن آتی ہے اور میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک روا رکھے تو میں یہی سمجھوں گا کہ وہ مجھے چڑھا رہا ہے تم اس کی فکر مت کرو میں اسے سمجھا دوں گا متیودین نے اس کی حمایت کی فناجو خان خاموش کھڑا رہا دیکھو برقائی خان نرمی سے بولا میں قان زیادہ ضرور ہوں مگر میں اب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہوں میں سب لوگوں کو اپنے برابر سمجھتا ہوں میں کسی سے افضل اور آلہ نہیں ہوں میرے اندر پائی جاتی تھی اس پر میرا کوئی زور نہیں میں نہیں چاہتا کہ تمہیں ناراض کروں مگر یہ میری فطرت کا خاصہ بن چکی ہے میں سمجھ رہا ہوں فناجو خان آہستگی سے بولا میں پوری کوشش کروں گا اب اور عمرہ امادین کے باہمی مشورے پر نو عمر سلطان الملک الاشرف موسیٰ کو منصب سلطانی سے معذول کرنے کا فیصلہ تیہ ہو گیا نو عمر سلطان کو جب اس عمر کی خبر ہوئی تو وہ خود اپنے خاص عیزہ کے ساتھ وہاں چلا آیا اور اس نے استعداء کی کہ اسے یوں زلیل و رسوہ نہ کیا جائے بلکہ وہ خود کاروبار حکومت سے دسپردار ہو جائے گا عمرہ نے اسے معذول کرنے کی بجائے اس کی درخواست کو منظور کیا اور اس نے برے دربار میں اپنی کم سنی اور امور اقتدار سے بیزاری کا عذر پیش کرتے ہوئے یمن کو روانگی کا مجدہ سنایا ایوبی خاندان کے خیرخہ عمرہ نے بہتیری کوشش کی کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لے اور اپنا مستقبل تاریخ نہ کرے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس پر کسی قسم کا دباؤ ہے تو وہ بیان کرے اس کا صدباب کیا جائے گا مگر سلطان اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا اور اسی رات پوشیدہ طریقے پر یمن روانہ ہو گیا جہاں اس کے نینیالی رشتہ دار موجود تھے بلاد مصر میں الملکل اشرف موسیٰ ایوبی خاندان کا آخری حکمران ثابت ہوا اس نے جاشنگیر ایبک کے ساتھ چار سال تک مشترکہ حکومت کی اس کی دستبرداری کے ساتھ ہی بلاد مصر میں ایوبی خاندان کی حکومت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا مجلس انتخاب نے تیشدہ منصوبے کے تحت تیسرے روز رئیس الاساکر جاشنگیر ایبک کو اپنا سلطان تسلیم کرنے کا اعلان کیا اسے الملک المعز کا خطاب دیا گیا جاشنگیر ایبک کا تعلق بحری ممالک سے تھا اس نے اقتدار سنبھالتے ہی بحری ممالک کو اپنے زیادہ قریب کیا اور ان کے اثر و رسوخ کا دائرہ وسیع کر دیا ملکہ شجرت الدر کے حسن اور آلہ زہانت سے وہ بے حد متاثر تھا اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ملکہ شجرت الدر اس کا مستقل ساتھ دینے پر رضا مند ہو جائے ملکہ شجرت الدر ایک عرصے سے شاہی وظیفہ پا رہی تھی وظیفے کی رقم سے اس نے قاہرہ میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا اور اس کے پہلو میں مسجد کی تعمیر کرائی تھی فارس الدین اقتائی نے سلطان الملک المعز کی خواہش اس کے گوش گزار کی جسے اس نے بڑی فراخدلی سے قبول کر لیا چھے سو پاون ہجری میں ملکہ شجرت الدر نے سلطان ملک المعز سے نکاح کر لیا اور ایک بار پھر انہان اقتدار کی شریک بن گئی سلطان ملک المعز چونکہ بے حد شجا اور سپاہی قسم کا شخص تھا اس لیے اس نے قصد کیا کہ وہ اپنی سلطنت کو وسط دے اس کی نگاہیں بلاد شرقیہ اور شام پر جارو کی جہاں الملک الناصر صلاح الدین یوسف خود مختار سلطان تھا اور ماضی میں اس سے دو بار حزیمت اٹھا چکا تھا ادھر دوسری جانب برقائی خان کئی دن کی مسافت کے بعد اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ سرائے پہنچا اس نے شاہی محل جانے کی بجائے شیخ نور الدین کے گھر کا رخ کیا تاکہ متیع الدین کو غمزدہ باپ سے ملا کر اس کے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ کر سکے اس نے اپنے سپاہیوں کو رخصت کیا اور فوناجو خان اور متیع الدین کے ساتھ نور الدین کے گھر چلا آیا فوناجو خان کافی حد تک بدل گیا تھا اس نے کافی کوشش کے بعد خود کو یہ باور کرایا تھا کہ برقائی خان صرف شہزادہ ہی نہیں بلکہ اس کا دوست اور بھائی بھی ہے اور اچانک اغوا کے بارے میں بیان کیا تو متیع الدین کا دل ایک لمحے کے لیے اچھل کر حلق میں آ گیا برقائی خان نے سجیدگی کے ساتھ پورا واقعہ سنا اسے قصر شاہی پہنچنے کی جو اجلت تھی وہ ختم ہو جکی تھی کافی دیر تک ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کچھ سوالات اٹھتے تو پھر ان کی وضاحت کا آغاز ہو جاتا اسی طرح شام کا وقت ہو گیا برقائی خان نے فوناجو خان کو متیع الدین کے پاس قیام کرنے کی ہدایت دی اور خود شاہی محل کی جانب روانہ ہوا وہ باتو خان سے اس سلسلے میں ضروری امور پر بات کرنا چاہتا تھا متیع الدین گلوکوز کی گمشدگی پر گھلا جا رہا تھا اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید وہ اسی وقت گھر کی دہلی زبور کر چکا ہوتا اتنے عرصے کے بعد گھر واپس لوٹنے پر وہ گھر والوں کے حسار میں پھس کر رہ گیا شیخ نوردین اس دن خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا فوناجو خان کے لیے یہ سب کچھ نیا نیا سا تھا وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا ادھر ایک شام سلطان الملک المعیز دربار کے شاہی امور سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دربار کے باہر موجود محافظوں نے اسے اپنے نرغے میں لے دیا یہ حفاظتی لحاظ سے ایک قدم تھا کہ کوئی سلطان کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ آور نہ ہو جائے سلطان اپنے محافظ دستے کے ساتھ ابھی چند قدم دے کر پایا تھا کہ سامنے کی جانب سے تیس آدمیوں کا ایک گروہ اس کی جانب بڑھا وہ سب سوید لباس اور سفید اماموں میں ملبوس تھے سلطان انہیں اچانک سامنے پا کر پریشان دکھائی دینے لگا اس نے وہی رکھ کر محافظ دستے کے امیر کو ان کی جانب بھیجا کہ وہ ان سے آنے کی وجہ دریافت کریں امیر نے انہیں کچھ دور روک کر وجہ دریافت کرنا چاہی کہ ان میں سے ایک شخص نے خنجر کے کاری وار سے اس کا کام تمام کر دیا یہ دیکھ کر سلطان الملک المعیز بوکھلا اٹھا اسے اتنے بڑے قدم کی توقع نہیں تھی اس نے تیزی سے محافظ دستے کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود ان کے پیچ میں سے نکل کر دربار کے صدر دروازے کے چبوترے پر جا کھڑا ہوا محافظ دستہ جس کی تعداد چالیس کے لگ بگ تھی اپنی اپنی تلواریں سانتھ کر ان پر حملہ آور ہو گیا وہ گروہ پہلے ہی سے صورتحال کے مطابق منصوبہ بندی کر کے آیا تھا انہوں نے محافظوں سے لڑائی میں پوری شجاعت اور جانفشانی کا مظاہرہ کیا تھوڑی ہی دیر میں محافظ دستہ کمزور پڑتا دکھائی دینے لگا یہ دیکھ کر سلطان الملک المعیز کی جان پر بنائی اس نے چبوترے پر کھڑے کھڑے دیگر لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا دربار کافی دیر پہلے برخواست کیا جا چکا تھا اس لیے وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا اسی دوران ایک شخص اس گیروہ کے عقب میں دربار کی جانب آتا دکھائی دیا وہ شکل و صورت سے متوسط طبقے کا فرد معلوم ہوتا تھا وہ جو ہی اندر کی جانب مڑا تو وہاں کچھ لوگوں کو متصادم دیکھ کر چھٹک گیا صورتحال کی نزاکت کا اندازہ کرنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی اس نے اپنی تلوار نکالی اور نعرہ لگاتا ہوا تیزی سے سفید پوشوں کی جانب بڑھا سفید پوشوں نے اپنے عقب میں نعرے کی آواز سن کر ادھر توجہ کی اور وہاں صرف ایک شخص کو پا کر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا ان کی ساری توجہ شاہی محافظوں پر مرکوز تھی اس شخص کے قریب پہنچنے پر ایک سفید پوش اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر اس کے مقابلے پر آیا نووارد شمشیر زنی میں مہارت رکھتا تھا اس نے چند ساتوں میں ہی اس سفید پوش کا سر تن سے جدا کر دیا یہ دیکھ کر سفید پوشوں نے اس پر پورے زور سے حملہ کر دیا اب وہ بجے کچھ محافظوں اور نووارد دونوں سے نبردازمہ تھے نووارد ایک عالی حوصلہ جوان تھا اس کی حمت و شجاعت دیکھ کر محافظوں کی کمزور پڑتی حمت بھی بحال ہو گئی سلطان الملک المعیز یہ سب دیکھ رہا تھا نووارد کی مہارت دیکھ کر اس کے لبوں سے بے اختیار تحسین آمیز جملے نکلنے لگے چند ہی ساتوں میں بازی پلٹ گئی بائیس سفید پوش حلاک کر دیئے گئے جبکہ آٹھ کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا محافظوں میں سے نصف سے زیادہ حلاک ہوئے نووارد کی اچانک آمد سے سلطان المعیز کی جان بچ گئی تھی یہ سفید پوش باطنی فدائی تھے جنہوں نے بلاد مصر میں دوبارہ فاطمی حکومت قائم کرنے کی قسم کھا رکھی تھی یہ لوگ ایسے ہی اچانک رئیسوں اور امائیدین سلطنت کو حلاک کیا کرتے تھے سلطان الملک المعیز قاہرہ میں ان کی موجودگی سے بے خبر رہا جس کے باعث وہ ایک ناکام حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے گرفتار کیے گئے باطنی مجرموں کو سریعام سزا دی گئی اور ان کی گردنیں اڑا دی گئیں باطنیوں سے فارغ ہو کر سلطان الملک المعیز نے اس نووارد کو اپنے شاہی محل میں طلب کیا جس کی بروقت آمد کی بدولت وہ باطنی شر سے محفوظ رہا تھا وہ اجنبی جب اس کے سامنے لائے گیا تو اس نے تعظیم دی اور مودبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا نوجوان تم کون ہو؟ سلطان نے سوال کیا سلطان محترم میں ایک غلام ہوں اور میرا نام محمود ہے اپنے آقا احمد عبداللہ قطوزی کے ہمراہ یمن سے تجارت کی غرض سے یہاں آیا ہوں تم اس وقت دربار کی جانب کیا کرنے آئے تھے؟ سلطان الملک المعیز نے سوال کیا میں اپنے آقا کی ہدایت پر آج صبح کچھ سامان بازار لے گیا تھا وہاں کے ایک تاجر سے بابچیت کے بعد اسے بیج دیا اس نے رقم کی ادائیگی میں کچھ محلت طلب کی میں نے اسے زہر تک کی محلت دی کہ اس کے بعد میرے آقا نے واپسی اختیار کرنا تھی زہر کی نماز کے فوراں بعد میں اس کے پاس پہنچا کہ رقم لے کر نوانا ہو سکوں تو اس نے بے ایمانی اختیار کی اور مجھ سے مال تک لینے سے منکر ہو گیا میرے پاس اس کا لکھا ہوا ایک کاغذ محفوظ تھا جو اس نے صبح مجھے لکھ کر دیا تھا میں نے اسے بار بار دیانتداری کی ترغیب دینا چاہی مگر وہ آگ بگولا ہو کر میرے ساتھ لڑنے بھڑنے پر اتر آیا یہ دیکھ کر میں شکایت کی نیت سے کوتوالے شہر کے پاس پہنچا اس نے سارا ماجرہ سننے کے بعد اسی تاجر کی حمایت کی اور مجھے خاموشی سے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا میں نے وہاں سے نکل کر قاضی کے پاس شکایت کی کوشش کی مگر معلوم ہوا کہ وہ اپنے امور نپٹا کر گھر جا چکے ہیں مجھے اس دوران اور کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا اپنے آقا کو اس عمر کی خبر دیتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ دربار آلیہ سے براہ راست رجوع کروں اسی نیت سے میں دربار کی جانبہ نکلا مگر وہاں کچھ اور ہی معاملہ پایا میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تمہاری آمد سے فتنے کا فوری صدی باب ہو گیا ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا میرے لیے تو تم مدد خداوندی بن کر آئے ہو سلطان الملک المعیز نے کہا تم اس تاجر کا نام میرے حاجب کو لکھوا دو میں اس معاملے کو خود دیکھوں گا دوسرا اپنے آقا کی قیامگاہ کے بارے میں خبر دو کہ اسے اطلاع پہنچائی جا سکے کہ تم اس وقت کہاں ہو محمود ایک یمنی رئیس احمد عبداللہ قطوزی کا غلام تھا جس نے اسے یمن کے بازار سے خریدا تھا اور تجارت کے لیے ان دنوں مصر آیا ہوا تھا محمود کا تعلق خوارزم کے شاہی خاندان سے تھا اور وہ آخری سلطان جلال الدین خوارزم کا بھانجا تھا تاتاریوں نے اسے نو عمری میں گرفتار کر کے دوسرے نو عمر قیدیوں کی طرح غلاموں کی منڈی میں بیچ ڈالا تھا اس نے اپنے والدین کو تاتاریوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے دیکھا تھا اور تاتاریوں کی بربریت سے خوف زدہ تھا احمد عبداللہ قطوزی کو اسے خریدنے کے بعد جب اس کے خاندانی پسے منظر کا علم ہوا تو اس نے محمود کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور تمام دنیاوی اور دینی علوم کی تعلیمات دلائی وہ اسے غلام سمجھنے کی بجائے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتا تھا سلطان الملک المعیز نے احمد عبداللہ قطوزی کو طلب کیا اور تمام معاملے کی چھانبین ہونے کے بعد تاجر سے سامان کی رقم دلوائی اور تاجر پر بددیانتی کے جرم میں بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا سلطان الملک المعیز غلام محمود کی شجاعت اور بہادری کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کر چکا تھا اس لیے وہ اس سے خاصا متاثر تھا اس نے احمد عبداللہ قطوزی سے اس کے بارے میں دریافت کیا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس غلام کا تعلق سلطنت خیوہ کے شاہی خاندان سے ہے تو اس کے دل میں محمود کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اس نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسے احمد عبداللہ قطوزی کے پاس نہیں رہنے دے گا لہذا ایک خدیر رقم کے عوض اس نے محمود کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا احمد عبداللہ قطوزی سلطانوں کے مزاج سے خوب واقف تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سلطان کے حضور طحفتن پیش کرنے پر مجبور ہو گیا وہ اسے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے انکار کی جررت کی تو سلطانی مزاج برہم بھی ہو سکتا ہے لہذا محمود سے دستبرداری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا سلطان نے اس کی دلجوئی کے لیے خاصی رقم نظر کی اور یوں محمود سلطان کے حاشیہ برداروں کی صف میں شامل کر دیا گیا علوم دینی اور دنیاوی میں خاص لیاقت رکھنے کے باعث جلد ہی محمود سلطان کا معتمد خاص بن گیا اس کا خاندانی نام سیف الدین بحال کیا گیا اس نے اپنے نام سیف الدین کے ساتھ اپنی غلامی کی یادگار محمود کو بھی برقرار رکھا تھا سلطان الملک المعیز اسے اکثر قطوزی کے نام سے بھی پوکارا کرتا تھا جو کہ اس کے آقا کے قبیلے کا نام تھا اس نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا بلکہ آقا کے نسبت کو بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا مملوک عمرہ سیف الدین قطوزی کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے البتہ اس کی لیاقت اور قابلیت کے موطرف ضرور تھے 653 ہجری کے آواخر میں سلطان الملک المعیز نے سیف الدین محمود قطوزی کی قابلیت اور لیاقت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے کمسن نور الدین کا اطالیق مقرر کیا سیف الدین محمود کو جب یہ منصب حاصل ہوا تو اس کے اختیارات کا دائرہ مزید وسیح ہو گیا وہ کچھ عرصے پہلے تک محض ایک بے اختیار غلام ہوا کرتا تھا مگر اب وہ مصری اور مملوک عمرہ کے طبقے میں سب سے زیادہ باعزت اور با اختیار شخص بن چکا تھا اکثر مواقع پر عمرہ کی جماعت بھی اس سے مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو جائے کرتی تھی دوسری جانب برقائی خان صورتحال کو مکمل طور پر سمجھ سکا تھا کہ اسے سرائے سے باہر بھیجنے کا اصل سبب کیا تھا وہ نور الدین کے گھر سے نکلنے کے بعد سیدھا ذری خیل منگولوں کے قعان آزم اور اپنے بڑے بھائی باتو خان کے پاس سلا آیا باتو خان اسے سامنے دیکھ کر یہاں خوش ہوا وہیں اس کے چہرے پر پریشانی بھی بکھر کر رہ گئی برقائی خان کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے آ رہی تھا موسیقی